السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دوستو قومی بچت کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ تازہ ترین انفرمیشن اور اپ ڈیوٹس شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ دوستو آپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی میں شامل رکھنا ہوں یہاں پہ اس چینل کے اوپر جو بھی آپ کے کمنٹس آتے ہیں فیس بک پیج کے اوپر یا ویڈس اپ گروپ میں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں دوستو قومی بچت سے ہٹ کے آج کا لوگ انویسمنٹ کو بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ کون سی انویسمنٹ اچھی ہے کہاں پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر سپیچلی یوٹیوب یا فیس بک کے اوپر آپ کو اس وقت میزان بینک کے حوالے سے بہت اچھی اچھی خبریں سنائی جا رہی ہیں کہ میزان بینک میں آپ جناب صرف مہینے کا پانچ ہزار انویسمنٹ کریں اور اگلے بیس سال تک اگر آپ ہر مہینے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو کروڑوں روپے جو ہیں وہ واپسی دیے جائیں گے تو ایک انشورنس ٹائپ کی جو انویسمنٹس ہیں تو میزان بے قیدہ ایک ایسٹ منیجمنٹ کمپنی جو ہے وہ رن کر رہا ہے تو ایسٹ منیجمنٹ کمپنی جو ہے میزان بینک کی یہ آپ لوگوں کو بہت اچھے پرافٹ دیتے ہیں لیکن یہاں پہ جو آپ لوگوں کو پرافٹ کیلکولیٹ کر کے بتایا جاتے ہیں اس کے ساتھ ان کا رسک فیکٹر نہیں بتایا جاتا رسک فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر لاؤس ہو جاتا ہے تو آپ کے پیسے بجائے منافع ایڈ کرنے کے وہ کم بھی ہو سکتے ہیں فارزمپل آپ نے پچاس لاکھ انویسٹ کیے اور ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کے ساتھ بینک نے جناب تہہ کیا ہو سکتا ہے کہ ٹوئنٹی پرسنٹ تک منافع دیا جائے اچھا ان کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ چلتے ہیں میزان بینک کا ساتھ ہم تھوڑا سا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں گے سوالے سے اگر آپ خود وزٹ کرنا چاہیں تو المزانگروپ.com یہ ویب سائٹ ہے ان کی تو اس کے اوپر اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو مکمل اس کی انفرمیشن مل جاتی ہے میں آپ کو ریویو دے دیتا ہوں باقی آپ اس کے اوپر ریٹیل انفرمیشن لینا چاہیں تو قریب ہی اپنی میزان بینک کی جو برانچ ہے وہاں وزٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو مزید اس کے اوپر اگر کسی بچہ سکیم میں یا ان کی کوئی ایسیڈ منیجمنٹ کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہیں تو آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے جو سیمپل آپ کا میزان بینک کا اکاؤنٹ ہے وہ کام نہیں کرتا ہے اس کے لیے آپ کو ساتھ اس کے انویسمنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا پڑتا ہے جو آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ ہی اٹیچ ہو سکتا ہے کوئی اس میں ایسیو نہیں ہے لیکن جو اصل چیز ہے وہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے تو بتا رہا تھا آپ کو جو رسک فیکٹر ہے رسک فیکٹر اگر آپ کے ساتھ تیہ کیا کہ متوقع ہے یعنی ایکسپیکٹڈ پرافٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے لیکن اس میں فیفٹی پرسنٹ لاؤس کے چانسز بھی ہیں تو یہ چیز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جو یہ رسک فیکٹر ہوتا ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے تو اس کو آپ نے پہلے سے چیک کر کے کہیں بھی اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں ادروائز آپ قومی بچت کی طرح جو ہے مزان بینک میں بھی سیمنگ اکاؤنٹس ہیں ان میں انویسٹ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو اچھا منافع مل جاتا ہے اس حوالے سے بھی میں آگے چل کے آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے فیس بک پہ اپنے گروپس میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس انفرمیشن پہنچے لوگوں کو گمراہی زیادہ لوگ یہاں پہ کرتے ہیں گمراہ کرتے ہیں لیکن حقیقت کوئی نہیں بتاتا جو اصل چیز ہے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے کافی سارے یہ ریگولر انویسٹرز میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو میوچل فنڈ انویسمنٹ پلانز جو ہیں کافی سارے دیکھنے کو مل جاتے ہیں نیچے اس کی جو ڈیٹیلز بھی دی گئی ہیں یعنی ہیڈنگز ہیں اس کے بارے میں اگر آپ مزید جانا چاہے تو ون بائی ون اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں تو اس میں آتا کیا ہے مسئلہ کہاں پہ ہم جو ہے ٹریپ ہو جاتے ہیں اگر میں یہاں پہ آپ کو ایک بتاؤں میزان کیلکولیٹر ہے میزان بینگ یہاں پہ کر دیتے ہیں میزان بینگ پرافٹ کیلکولیٹر یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ والا جناب ہم یہاں پہ چھوز کرتے ہیں اور یہاں پہ اب دیکھیں ایک میزان بینگ کا آ رہا ہے ہم نے یہ میزان بینگ نہیں لینا ہم نے انویسمنٹ سیونگ کیلکولیٹر جو ہے اس کو ہم نے کلک کرنے اب یہاں پہ جو ہمیں خواب دکھایا جاتے ہیں وہ کیا ہیں کہ یہاں پہ اگر فارزمپل آپ نے پانچ ہزار مہینہ جناب آپ سیونگ کرتے ہیں آپ کوئی جوب کرتے ہیں سرکاری آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیسے یہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کو کتنا فیدہ ہوگا اب یہاں ہم یہاں پہ ٹوئنٹی کیوز کر لیتے ہیں جیسے پینشن سرکاری ملازمین حاصل کرتے ہیں اسی طرح پرائیویٹ بزنس مین جو ہیں وہ بھی یہاں پہ پینشن حاصل کر سکتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح سیونگ کر کے انویسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو انویسمنٹ کرنے کا موقع ہے وہ دیتے ہیں منتلی کوارٹرلی سیمی انویل اور انویل تو منتلی اگر آپ چیز کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہونے والا ہے تو یہاں پہ ایک پرسنٹی جو ہے تو ابھی تو بائیس فیصد تک چل رہا ہے ہم یہاں پہ اس کو ایک رون فگر اگر کریں اٹھارہ فیصد کر لیتے ہیں یا اگر آپ اس کو بہت ہی کم لگا لیں ایک ایوری لگا لیں کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے پندرہ فیصد کر لیتے ہیں اور منتلی آپ اس میں پانچ ہزار روپے جو ہیں وہ جمع کرتے رہتے ہیں تو اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کو جناب یہ کہتے ہیں پچھتر لاکھ روپے پچھتر لاکھ اناسی ہزار ساتھ سو پچھتر روپے آپ کو ریٹرن منافع دیا جائے گا آپ یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کو اگر آپ کو یہاں پہ آپ لوگوں کو ریٹرن ملے گا وہ کہتے ہیں کہ تو وہ ایک تصور کر رہے ہیں کہ اس ریٹ کے اوپر آپ اگر پندرہ پرسنٹ ایک ایوری لگاتے ہیں اس میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے کبھی ہو سکتا ہے جا کے کم بھی ہو جائے تو اس لئے میں نے ایوری لگائی ہے تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ تو یہاں پہ 1.2 ملین یعنی آپ کا انویسمنٹ ہوگی یعنی صرف 12 لاکھ آپ انویسٹ کریں گے 12 لاکھ آپ کے جمع ہوں گے 5-5 ہزار کر کے 20 سال میں تو آپ کو جو ریٹرن ہوگا وہ ہوگا 75 لاکھ 89 ہزار اب یہاں پہ بہت ایک اچھا ریٹرن ہے اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو لیکن یہ اوورال آپ کو ریٹرن نہیں ملتا اس میں آپ کا ٹیکس بھی کٹے گا اس میں آپ کے جو اگر دیکھا جائے تو ایک یہ فلیکچویٹ کرتی ہے جو آپ کی ریٹرن ہے یہ فلیکچویٹ کرتا ہے کبھی آپ کو منافع ہوگا کبھی نہیں بھی ہوگا یعنی مائنس میں بھی یہ کام چلا جاتا ہے تو ایڈ دی اینڈ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس میں 40-30 لاکھ 40 لاکھ ملیں تو ایک اچھی ریشو ہے ان جیسے یہ میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آپ لوگ کہیں گے کہ واہ بھئی یہ تو بہت مزے ہوگا اور یہی جو اس وقت پرافٹ چل رہا ہے جیسے 22 فیصد نہیں لگاتے ہم 20 فیصد لگاتے ہیں اور اس کو ہم ری کلکولیٹ کرتے ہیں تو پھر دیکھیں اس میں کیا کریشمہ ہوتا ہے آپ دیکھیں ایک کروڑ اٹھانون لاکھ سات ہزار تین سو ستانوے روپے جو ہیں یہ آپ کو ریٹرن ہوگا اب خود آپ اندازہ لگائیں کہ آپ ڈیڑھ کروڑ کی طرف جانا چاہیں گے یا کسی اور بچہ سکی میں جانا چاہیں گے یہ آپ کو میں افیشلی بتا رہا ہوں یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں آپ کو کافی سارے لوگ کہیں گے کہ ایسے ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا تو یہ منتلی آپ کو صرف پانچ ہزار روپے انویسٹ کرنا ہے ہاو مچ منی یعنی اپنے انویسٹ کرنا اور اس کو آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم کے لیے آپ جو ہے اس میں سیو کر کے رکھیں گے تو کوارٹرلی بھی ہے سیمی انویل بھی ہے اور انویل بھی ہے تو یہاں پہ چھ مہینے یعنی آپ نے ایک مہینہ تین مہینے چھ مہینے یہ سال بعد پیسے جمع اگر سال بعد جمع کرتے ہیں تو پھر اس سین میں آپ کو صرف جو ہے یارہ لاکھ بیس ہزار ملیں گے تو ہر مہینے کا ہی آپ کو فیدہ ہوگا جو آپ کو کروڑوں روپے کا منافع دے سکتا ہے اور آپ اس میں انویسٹ کتنے کرنے جا رہے ہیں صرف اور صرف بارہ لاکھ روپے کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں اب اس کو جو ہے آپ صرف یہ نہ جنیں کہ آپ کو ڈیڑھ کروڑ جنا واپس مل جائے گا یہی چیز میں آپ کو یہاں پہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ المزان جو کمپنی ہے المزان جو گروپ ہے یہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی یہ سکھا جاتا ہے یہ اگر آپ آتے ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر تو آپ کو یہاں پہ مکمل انفرمیشن ملتی ہے ایسٹ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی آف دے یئر ٹھیک ہے تو یہ ایک میں اپنی طرف سے کوئی بھی چیز شامل نہیں کر رہا آپ خود یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے انفرمیشن دیکھنا چاہیں آپ کو یہاں پہ مختلف سیونگ پلان دیے جاتے ہیں اس میں سے کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں اور ساتھ اس کے آپ کو ڈیٹیل بھی بتائی جاتی ہیں جیسے یہ منتلی انکم ہیں تو اس میں آپ کو آگے نیچے جائیں گے تو ڈیٹیل بھی ساری مل جاتی ہیں کہ کون کون سی اس میں جو آپ کو انویسمنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس میں رسک فیکٹر کتنا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اس اس کے بالکل اپوزٹ ہو تو اس لیے آپ نے انویسمنٹ کرنے سے پہلے یا لوگوں کی باتوں میں آنے سے پہلے آپ نے اس کی ریالیٹی جو ہے وہ چیک کرنی اور بقیادہ بینک میں جا کے وہاں سے ان سے پوچھیں کہ بھئی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میرے کیا سین ہے یہاں پہ میں کیا طریقہ کار اپنا ہوں تو مجھے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ فیدہ ہوگا اب یہاں پہ جو مین چیز ہے وہ بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہاں پہ فیس بھی اس کے اوپر ہوتی ہے جو منجمنٹ یہ کمپنی آپ کے ایسٹ منج کر رہی ہے ہے تو یہ بلکل حلال طریقہ کہ کمپنی آپ کی انویسمنٹ لیتی ہے ایسٹ منجمنٹ کمپنی میزان گروپ جو ہے یہ آپ کی انویسمنٹ لیتا ہے آگے انویسٹ کرتا ہے اور مختلف جگہوں پہ ان کی انویسمنٹ ہے جس سے یہ آپ کو اتنا ہائی ریٹرن دیتی ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ سمجھیں تو اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کمپاؤنڈنگ میں بھی ملتی ہے کمپاؤنڈنگ یعنی پرافٹ دار پرافٹ جو ہے وہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے اب یہ مختلف ڈیٹیلز انویسمنٹ فیس ہے ایکچوال ریٹ اف منجمنٹ فیس ہے فرنٹ اینڈ لوڈ فیس بدا کے میں ویڈیو کو بند بھی کر سکتا تھا اور آپ نے بڑی ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہم تو جو اگلے سال کروڑ پتی ہو جائیں گے جو اگلے بیس سال بعد تو یہاں پہ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں کہ جو فنڈ پرفارمس ہے یہ پورے سال کا جو ڈیٹیل ایٹ ڈی انڈ آف جو یئر آپ کو ایک ڈیٹیل دی جاتی ہے اس کو آپ سمجھیں ذرا اب آپ کی اگر لانگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ آ رہی ہے تو دوزار تیس میں وہ کہتے ہیں فیدہ نہیں ہوا بلکہ پوائنٹ ٹو ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ لوس ہوا یعنی مائنس میں فارزمپل آپ کا ایک لاکھ روپے پڑا تھا تو اس میں سے دو سو اس روپے کم ہو گئے ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کا مطلب ہے کہ ایک پرسنٹ سے کم یہ دو سو اس روپے ایک لاکھ روپے کے اوپر کم ہو گئے پورے دو زار تیس میں آپ کو فیدہ نہیں ملا پچھلے سال میں چلے جائیں تو دس پرسنٹ مائنس ہوئے یعنی آپ نے اگر ایک لاکھ انویسٹ کیا تھا اس میں سے دس روپے مائنس ہو گئے بجائے اس کے آپ کو فیدہ ہوا حالانکہ بینک تو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ ہم آپ کو منافع دیں گے لیکن منافع نہیں گیا آپ کے حصے میں آرہا نقصان کیوں جس پروجیکٹ میں بینک نے انویسمنٹ کی اس میں سے اس کو نقصان ہو گیا اب آگے آجائیں یہاں پہ انویسمنٹ یہ آپ کہہ ٹوئنٹی ون اس میں بتیس پرسینٹ ہے اور یہ بتیس پرسینٹ یا انتالیس پرسینٹ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو میں صرف تھمنے لگا کے بھی آپ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہوں یوٹیوب کے اوپر جیسے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن یہ تصویر کا ایک روک ہے کہ ایک سال میں اتنا فیدہ ہو رہا باقی اگر یہاں پہ دیکھیں تو مائنس 23% تک بھی پرافٹ رہا مائنس 9 پھر 11 میں منافع 17 میں اور پھر اس میں 16 میں بھی منافع پلس رہا 15 میں بھی پلس رہ لیکن 19 اور یہاں پہ 22 میں منافع نیگٹیو گیا 23 میں بھی نیگٹیو جو یہاں پہ دیکھا جائے تو سین چل رہا اور اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا وہ اس کے لیے ایک اکانڈ اپنا کھلوانا پڑے گا صحیح اگر آپ اس ایسیڈ منیجمنٹ رسک فیکٹر کے ساتھ جانا آٹھ پرسینٹ کے قریب جا کے یرلی کلکولیٹ ہوگا اگر آپ نے آٹھ سالوں کا حساب آپ دیکھیں یہاں پہ تو آپ کو اتنا آٹھ سات آٹھ پرسینٹ آپ کو فیدہ ہوگا اب یہ چیز تو آپ کو یہاں پہ سمجھ آگئی ہوگی تھوڑا سمجھ یہاں پہ اپنا مزان بینک یہاں پہ آئی تھنگ ابھی میرے پاس اگر لاؤگن پڑا ہے تو میں آپ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ میرے پاس ہے جناب اکان میرا لاؤگن پڑا ہے تو اس میں میوچل فنڈ دیکھیں آپ کو اگر آپ کا میزان میں بینک اکان ہے تو آپ یہاں پہ دریکٹلی انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کیا کرنا پڑے گا میوچل فنڈ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ سیکشن ایکسپیر ہو چکا اس کو دوبارہ لاؤگ ان کرنا پڑے گا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں آپ بتاتا ہوں جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا ایک فارم مل جائے گا فارم میں آپ لوگوں نے ساری دیتیل دینی ہے فارم کس طرح کا ہے انویسٹر اکونٹ اپننگ فارم فر انڈویجویل اگر آپ کی کمپنی ہے تو کمپنی کے نام پہ بھی آپ اکونٹ جو ریجسٹر کر سکتے اکونٹ یہ الیدہ سے آپ کا اکونٹ ہو گا اسی طرح جیسے آپ پہلے مزان بینک میں اکونٹ ہے تو یہ سارا آپ نے فارم فیل کرنا ہے ساری ڈیٹیل یہاں پہ دینی ہے تو اس کے بعد آپ اکونٹ اوپن ہو جائے گا اب آجاتے ہیں اگر آپ سمپلی یہ تلاش کر رہے ہیں کہ آپ میزان بینک کے پہلے سے کسٹمر ہیں یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میزان بینک کی پہلے میں آپ کو میزان گروپ کا جو انفرمیشن دے رہا تھا میوچل فنڈز کے حوالے سے لیکن اب جو میں آپ بتا رہا ہوں یہ میزان بینک اکونٹ ہے اس کے ذریعے سے اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مختلف سیونگ سکیم جو ہے میزان بینک آفر کرتا ہے جس میں منافع اس وقت 18 فیصد سے لے میکسیم جو ہے وہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو 22 فیصد یا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ ہیں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ منتلی 25 فیصد اور 6 منت کا 22 فیصد یہ چیز آپ یہاں پہ نوٹ رکھیں یعنی انویسٹ آپ ایک مہینے تک کر سکتے ہیں منافع اس کا سلانہ جو ہے وہ دو پرسنٹ کے قریب جا کے بنے گا تو 2% جتنی بھی انویسٹ ہوگی اس کے اوپر منافع آپ کو ایک مہینے میں ملے گا اور اس کے اوپر پھر وہ ٹیکس فائلر کا پرسنٹ نون فائلر کا تیس پرسنٹ کٹ جائے گا تو سکوک کے حوالے سے میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہوئی آپ کے سرے انویسٹ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اوور سیز پاکستانی جو ہیں اپنا روشن ڈیجیٹل اکانٹ اوپن کروانے کے بعد یہ اہم چیز ہے آپ اس کو یاد رکھیں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں المیزان گروپ کے اوپر آتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو روشن بنا ہو ہے میزان گروپ کا جو انویسٹر اکانٹ ہے جس کا میں نے فارم پہلے آپ لوگوں کو شوک کیا ہے تو ڈریکٹ لی آپ یہاں سے لاغ ان کر کے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اس میں تو یہ چیزیں آپ جو مینجمنٹ فیس ہے وہ الگ قسم کی ہوتی ہے تو اب آپ نے خود فیصلہ کرنا اگر اس طرف جانا چاہتے ہیں لیکن یہ چیز میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سو فیصد حلال ہوتا ہے یہ مختلف پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور ان پروجیکٹ سے جو ان کو انکم ہوتی ہے اگر ان کو منافع زیادہ ہو رہا ہے تو یہ انویسٹرز میں زیادہ انویسمنٹ کر دیوائیڈ کر دیتے ہیں اور اگر ان کو کم منافع ہوا ہے تو وہ بھی پھر آپ کو برابر کا حصہ جو بھی ہوگا اس کے مطابق برداشت کرنا پڑے گا یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں باقی امید کرتا ہوں میزان میوچل فنڈ کے حوالے سے آپ کو مکمل انفرمیشن مل گئی ہوگی اس کے ساتھ میزان بینک میں انویسمنٹ کرنے کے حوالے سے ریٹیلز ہیں وہ بھی یہاں پہ شیئر کر دی ہیں اوور سیز پاکستانی روشن ڈجیٹل اکانٹ اوپن کروانے کے بعد کافی ساری سیونگ سکیموں میں انویسٹ کرنے کے اہل ہوتے ہیں جن میں سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یو ایس ڈالر پانڈز یورو اس طرح کی انویسمنٹ بھی ان کو دی جاتی ہے اور یہ ریشو تھوڑی سی کم ہوتی ہے لیکن جیسے پچھلے سالوں میں بہت زیادہ لوگوں نے فیدہ اٹھایا جب ڈالر سو روپے کے قریب تھا تو لوگوں نے انویسٹ کی اگر انہوں نے پچاس لاکھ انویسٹ کی تھے تو اب وہ پچاس لاکھ ان کے سو سے تین سو پہ چلے گئے تو ویسے ان کی ویلی ہو گئی جو ڈالرز میں ان کی اماؤنٹ دیجٹیل اوورسیز سے اوپن ہونا ضروری ہے باقی پاکستان میں بھی سہولت ہے پاکستانیوں کے لئے بھی لیکن اس کے لئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہوئی ہے ضروری نہیں کہ آپ اوورسیز میں بیٹھے ہیں تو پھر ہی آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں انویسٹ کرنے کا موقع ملتا یا مچورٹی کے اوپر آپ کو پرافٹ دیا جاتا ہے تو یہ تمام انفرمیشن اس ویڈیو میں شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو مکمل انفرمیشن ہونی چاہیئے کسی کی باتوں میں نہ آئیں پرافٹ میں بھی آپ کو ڈیوڑھ کروڑ پانچ آزار لگائیں اور ڈیوڑ کروڑ کمائیں یہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسے کہ سکتا ہوں لیکن حقیقت یہ نہیں ہے جو آپ کو آل ریڈی لوگ کچھ بتا رہے ہیں اچھا کام لوگ کرتے ہیں کچھ لیکن یہ ہے کہ کہ آپ کو دونوں سائیڈوں قریبی میزان بینک کی برانچ میں جائیں ویزٹ کریں اس سے جا کے ایسیٹ منجمنٹ کمپنی کے بارے میں بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں پرافٹ ریٹس کے بارے میں بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں اور دیگر اگر آپ کوئی سوال ہو تو وہ بھی وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں تو میں اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کروں گا اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ